ملکی سیاست میں نیا ہنگامہ سندھ ہاؤس کیا نیا چھانگا مانگا وزیراعظم کی زیر اس حدارت اجلاس میں سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کی آماجگاہ نہ بننے دینے پر اتفاق عمران خان نے وفاقی ایجنسیز کو آپوزیشن کے پاس موجود حکومتی ارکان کی معلومات لینے کی ہدایت کر دی وزیراعظم کو سندھ پولس کی سندھ ہاؤس میں موجودگی پر بھی بریفنگ ممبران اسمبلی کی خرید و فروخت کی تمام تفصیلات پیش کر دی گئیں منحر فرقان کو رازی کرنے کا ٹاسک پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کو سانپ دیا گیا بارہ بندوں کی سندھ ہاؤس میں بات کی جا رہی ہے وہ خرید و فروخت جو عارت لگی ہوئی ہے فیصلہ قوم کرے گی ان کا مو کالا کرے گی جو بوٹ بیچے گا سندھ ہاؤس میں تین چار سو پولس والے انہوں نے بلائے ہیں وہاں سے کوئی بات نہیں یہ قوم سوچے جو بوٹ کو عزت دو والے کہہ رہے ہیں کہ پانچ سال کے لیے قومی حکومت بنے گی ایسی کی تیسی تمہاری شیخ رشید کا سندھ ہاؤس میں عرقین اسمبلی کی خرید و فروخت کی منڈی لگی ہونے کا دعوی بولے بارہ بندوں کی سندھ ہاؤس میں موجودگی کی بات ہو رہی ہے سندھ پولیس کے کمانڈو بیٹھے ہیں شبان شریف کی بلی تھیلے سے باہر آ گئی ووٹ کو عزت دینے کی بات کرنے والے قومی حکومت کی بات کر رہے ہیں ایسی کی تیسی تمہاری پچیس مارچ کے بات مطلعہ صاف ہو جائے گا پھر ان کا گنڈاسا انیکشن ہوگا ہم نے چوڑیا نہیں پہن رکھی سندھ ہاؤس میں ایکشن صحیح وقت پر ہوگا بکنے اور بکنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے سندھ ہاؤس میں صرف ہماری پارٹی کے عراقین ہیں انہوں نے تحفظ مانگا اس لیے پولیس تائنات کی پارلیمنٹ لوجز میں پہلے بھی ہمارے عراقین پر حملہ ہو چکا رہنما پیپلز پارٹی یوسف رزا گلانی کی پریس کانفرنس بولے سیف کسری کا یہ مطلب نہیں کہ عراقین کوئی ارغمال بنایا ہوا ہے دوسری جماعتوں کے لوگوں کی باتیں افواہیں ہیں ہم ان کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے خچروں اور گھوڑوں کی منڈی لگی ہے چھوٹا ڈان کہتا ہے کہ قومی حکومت بناو جس میں پی ٹی آئی نہ ہو اپنے بچوں کو ڈاکووں چوروں کے حوالے نہیں کریں گے فواد چادری کا تقریب سے خطاب مزید بولے جل سے جلوس کرنا ہمارا حق ہے دس لاکھ لوگوں کا سوچ کر ان کے ہوش اڑ گئے ہیں عمران خان ہٹاؤ تحریک اسلام آباد کا سندھ ہاؤس توجہ کا مرکز بن گیا پیپلز پارٹی عراقین کو سندھ ہاؤس پر حملے کا خطرہ سندھ پولیس کے کمانڈوز تائیونات کر دیے گئے ذرائع کے مطابق سندھ پولیس کے چار سو پچتر سے زائد اہلکار تائیونات ہیں وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا سیکیٹری اسٹابلشمنٹ کو تحقیقات کے لیے خط لکھنے کا اعلان سندھ سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے بھی سندھ ہاؤس جانے کے لیے سرگرم خورمشیر زمان کا کہنا ہے کہ سیکیٹری سندھ اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے چھبیس ایم پی ایس کو سندھ ہاؤس میں کمرے دیے جائیں مزید بولے اسلام آباد سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے عراقین کو اغوا کر کے رکھا گیا ہے سندھ ہاؤس پر چھاپا پڑے گا تو سب سامنے آ جائے گا سندھ ہاؤس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ارکان موجود ہیں جو اپنی خوشی سے آئے رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا کہنا ہے حکومت اپنے ہی ارکان کو حراسہ کر رہی ہے اغوا کرنے کی باتیں بے تکی ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں ارکان کیسے اغوا ہو سکتے ہیں یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز ہمارے تین ارکان بھی غائب تھے ادم اعتماد سر پہنچ گئی مگر ڈیرہ خازی خان کے دو بیشن کے متعدد ناراض ارکین کا حکومتی نمائندوں سے رابطہ نہ ہو سکا وزیراعہ پنجاب کے علاقے سے ہی حکومتی ارکین مبینہ طور پر روح ہوش ہیں منانے کی تمام تر کوششیں تاہال لاکام ذرائع کے مطابق ایم این اے خاجہ شراز امجد فاروق خورسہ سردار ریاس محمود سردار جعفر لغاری اور باسد سلطان بخاری نون لکھ میں جانے کے لئے تیار تمام معاملات بھی تیپا گئے حکومت کے دس سے بارہ ایم این اے ایز اپوزیشن کی حفاظتی تحویل میں ہیں سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروزلاہی کا ایک کے بعد ایک ہنگام آخریز انٹیوی مزید بولے حکومت کو اور ارکین کی ناراضی سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جن کی طرف یہ دیکھتے تھے وہ نیوٹرل ہیں پروزلاہی کے بتائے گئے بارہ حکومتی ایم این اے ایز کہیں سندھ ہاؤس میں سیف کسٹری میں تو نہیں سوالات اٹھنے لگے پیپلز پارٹی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہے زمیر بیچنے والے ارکان اسمبلی کو کوئی روک نہیں سکتا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے اپوزیشن کا جھنڈا ایک ہے نن نظریہ اور ایجنڈا کرپٹ ٹولے کا ایک نکاتی ایجنڈا صرف عمران خان کو ہٹانا ہے مزید بولے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ وزیر آزم سب سے مل کر کریں تحریک ادم اعتماد کا معاملہ قومی اسمبلی اجلاس کے لئے سیکیٹر ایٹ کو اکیس مارچ سے قابل تمام تیاریاں مکمل کرنے کی ہدایت سرائے کے مطابق حکومت نے اکیس مارچ کو اجلاس بلانے کا گرین سگنل دے دیا نوٹفیکشن ایک دو دن میں جاری کر دیا جائے گا سپریم کورٹ بارڈ نے وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد پر سیاسی جماعتوں میں ممکنہ تصادم روکنے کے لئے آئی درخواست دائر کر دی درخواست میں کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے بیانات سیادم اعتماد پر ووٹنگ کے روز تصادم کا بڑا خطرہ ہے سپریم کورٹ تمام سٹیک ہولڈرز کو ادم اعتماد کا عمل پورا من انداز سے مکمل کرنے کا حکم دے وزیراعظم امران خان اور وفاقی وزیر حسد عمر نے جلسوں میں شرکت پر الیکشن کمیشن کا نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ریجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم کا بیان حلفی لفت نہ ہونے کا اعتراض لگایا عدالت نے ریمارکس دیئے بائیومیٹرک کی سہولت سے کسی کو استثناء نہیں دیا اگر اعتراضات دور کر دیے جائیں تو درخواست کو کل سماعت کے لئے مقرر کیا جائے الیکشن کمیشن نے اکبر اس بابر کو کیس سے الگ کرنے کی پیچی آئی کی درخواست مسترد کرتی پیچی آئی وکیل کی مزید ایک ہفتہ وقت دینے کی استعداء چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ مزید کتنے سال درکار ہیں مزید وقت نہیں ملے گا دلائل نوٹ کریں ملک میں کسی شعبے میں سرماکاری سے متعلق واضح پالیسی روڈ میپ موجود نہیں وزیر خزانہ شوکترین کا انکشاف بولے حکومت نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے سخت اقدامات کیے عمران خان کو مجبوری میں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا آج معیشت کئی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھ ہی ہے پاکستان میں ڈالر مہنگا ہونے کا نیا ریکارڈ پہلی بار ایک سو اسی روپے کی سطح عبور کر گیا انٹر بینک میں ڈالر اکسٹھ پیسے اضافے کے بعد ایک سو اسی روپے دس پیسے کا ہو گیا پاکستان میں ایک سال کے دوران ڈالر تائیس روپے مہنگا ہو چکا یوکرین پر روسی فوج کے حملے جاری تازہ کارروائیوں میں تین بچوں سمیت پانچ افراد ہلاک یوکرین نے ماریو پول کے میر کی رہائی کے بطلے نو روسی فوجوں کو چھوڑ دیا امریکہ نے روسی فوج کو جنگی مجرم قرار دے دیا صدر پیوٹر نے عالمی عدالت انصاف کا روس کو حملے فوری روتنے کا حکم مسترد کر دیا بولے یوکرین کو پران بنانے کے لیے آپریشن جاری رہے گا پاک آسٹریلیا دوسرے ٹیسٹ میں بابا رازم کی تاریخی اننگز وزیراعظم عمران خان کا بھی کپتان کے نام تاریخی پیغام کہا بہترین فائٹ بیک پر بابا رازم کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بدقسمتی سے یہ ٹیسٹ میچ نہیں دیکھ سکے مگر بابا رازم نے ورلڈ کلاس بیٹنگ کی سابق آسٹریلوی کریکٹرز نے بھی بابا رازم کی شاندار اننگز کو خوب سراہا ٹیسٹ ڈرا ہونے پر اپنی ٹیم پر تنقید کہا ایک سو ایک اتھر اوورز کھیل جانا پاکستان کی جیت ہے پی سی بی نے آئی سی سی اکیڈمی کے ہیٹ کیو ریچر ٹو بی لیمنٹسن کی خدمات حاصل کر لی ٹو بی لیمنٹسن قضافہ اسٹریڈیم لاہور پہنچ گئے پاک آسٹریلیا تیسٹے ٹیسٹ میچ کے لیے تیار کی جانے والی پچھ کا جائزہ لیا ٹو بی لیمنٹسن نے بھکامی گراؤنڈ سٹاف کو پچھس کی تیاری کے حوالے سے ٹیپس بھی تھی میچ اکیس مارچ سے شروع ہوگا آئی سی سی ویمنٹسن کرکٹ ورلڈ کپ میں جنوبی ایفریکہ نے نیوزی لینڈ کو دلچسپ مقابلے کے بعد ہرا دیا جنوبی ایفریکہ نے دو سو انتیس رنز کا حدب آٹھ وکٹو پر آخری اوور میں حاصل کیا فارے ٹیم کی پیئر رولوارڈ ڈرڈ سرسٹ اور سنیر لوس نے اکاون رنز منایا اور شاد رہے یہ پاکستان بیاسیویں یوم پاکستان کی مناسبت سے نیا ملی نقمہ جاری آئی ایس پی آر کے مطابق یہ گیت عرض پاک کے نام ایسی دعا ہے جو ہر پاکستانی کے دل کی آواز ہے گیت میں شاندار ماضی پورازم حال اور خوشحال مستقبل جیسی نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا نیا نقمہ قومی عظم اتحاد و یگانگت اور خوشحالی کی جانب سفر کا آکاس کرا موسیقی